اسلام علیکم جس کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جس کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاخو سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ایک ایسے معاشرے اور ماحول میں ہوئی جہاں ہر طرف ظلم و بربریت کا دور تھا طاقتور کمزور پر حوی تھا عورتوں اور گلاموں کی حالت انتہائی خراب تھی معمولی باتوں پر خون ریزی عام تھی بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا عورتوں کی عزت وہ ناموس بلکہ ان کا وجود ہی آر بن چکا تھا گلاموں کی حالت انتہائی قابل رحم تھی انسان ایک خالق و مالک کے بجائے سیکڑ و خداوں کی پرستش میں مبتلا ہو چکا تھا ہر سو تاریکی ہی تاریکی اور مایوسی کا دورہ تھا ایسے میں رحمتِ الہی جوش میں آئی اور عرب کے رہ گزاروں میں فاران کی چوٹیوں سے نورِ نبوت کے مہتاب رب العالمین کے پیغامِ ہدایت کے علم بردار ساری انسانیت کے لیے چشمِ فیض لے کر عبد المطلب کے خانوادے میں عبداللہ کے درعیتیم آمینہ کے لال اور کائنات کے لیے نجات اور گلام کے لیے عبر الرحمت اور دو کے لیے پیام عظمت و رفعت جن و انس کے لیے مرشدِ آزم انبیاء کے امام فخرِ قون و مکہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کا آخری پیغام یعنی قرآنِ مجید رہتی دنیا تک کے لیے بائی سے رہنمائی نجاتِ اخراوی اور عظمتِ دینیوی کا سرچشمِ حیات لے کر آئے عزیز دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انسانیت نے شرفِ انسانی کا حقیقی عزاز حاصل کیا اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کی محافظ بن گئی عورتوں اور گلاموں کی تحقیر کے بجائے توقیر ہونے لگی بہت اللہ جو بتوں کی نجاست سے آلودہ کر دیا گیا تھا اللہ وعدہ اللہ شریکہ کی خالص عبادت کی خاطر قیامت تک کے لیے پاک کر دیا گیا عقائد و عامال میں اصلاح اور انفرادی و اجتماعی زندگی کے آداب و اصول بہامی خیر خوائی، امن و مان اور ہر فرد کے بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرنا محسین انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم کارنامہ ہے جس پر تاریخ ہمیشہ فقر کرتی رہے گی معذر سامعین اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو کر رفیق عالی سے جا ملنے کا وقت آیا تو صورتحال یہ تھی کہ توحید کی دعوت دلوں میں رچ بس گئی تھی چرک کا خاتمہ ہو گیا، داخلی امن و امان مثالی حد تک پیدا ہو گیا بکھری ہوئی قومیں اور قبائل ایک ہو گئی انسان بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں داخل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا کہ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں رہی بلکہ برطری صرف تقویے کو حاصل ہے گرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلید کے نتیجے میں اسلامی وحدت اور اعتماعی عدل و وجود میں آ گیا بنی نوعی انسانی کو دینیوی مسائل اور اخروی معاملات میں سعادت کی رہ مل گئی یہ ایک ایسا عظیم اور تاریخ ساز انقلاب تھا جس نے دنیا کو اسلام کی نور سے منور کرنے میں بے مثال کردار ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کا نقش آج بھی دنیا پر قائم ہے اور انشاءاللہ قائم دائم رہے گا رشتہ اللہ سے بندوں کا ملانے والے آیت رب کی وہ پڑھ پڑھ کے سنانے والے تھا ہر ایک سمت ظلمت کا اندھیرہ چھایا تھا ہر ایک سمت ظلمت کا اندھیرہ چھایا روشنی لے کے زمانے میں وہ آنے والے روشنی لے کے زمانے میں وہ آنے والے روشنی لے کے زمانے والے